ہلو دوستو میں سجید کمار سنگھ ایڈوانس ایکسل ٹریننگ سنٹر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اس یوٹو ویڈیو ٹھٹوریل میں جہاں آپ سکھتے ہیں کمپلیٹ ایم آئی سکونٹ اٹومیشن دوستو یہ پینڈرائیو کی ویڈیوز ہے اور پینڈرائیو کی ویڈیوز میں ہم میں بات کر رہا ہوں ٹیبلو تو اس شریف کی جو آخر ویڈیوز کی لاس ویڈیوز میں ہم نے بات کیا تھا کہ how can import the data in the table تو data ہمارا ٹیبلو بھی import ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں جو فائل میں نے لیا ہے اس میں بہت سارے sheets ہیں تو اس میں جو data sheets ہیں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کر کے میں یہاں پہ drop کرتا ہوں جیسے یہاں پہ drop آپ کریں گے آپ کی اس data کے اندر جتنے بھی heading سے آ جائیں لیکن دخان رکھئے گا کہ جو data آپ drag کر رہے ہیں اس data کا پہلا رو جی ہاں پہلا رو آپ کا heading ہونا چاہیے ورنہ یہاں پہ column 1 2 3 4 5 آ جائے تو ابھی فیلحال میں ایک ہی table use کے لئے بڑا otherwise یہاں پہ relationship بغیرہ بھی استعمال کیا جاتے ہیں اس میں دو موڈ ہوتے ایک live موڈ دوسرا track موڈ جو live موڈ آپ دیکھنا ہے وہ live موڈ کیا ہے ہمارے data سے live connected ہے اگر excel فائل میں کوئی بھی problem ہوتی ہے تو یہاں بھی automatically آ جائے گا جی ہاں اگر آپ نے stack کر لیا تو اس excel فائل کے data کو copy کر کے کہیں ایک جگہ پہ ہی tableo کے properties میں وہ save کر دے گا وہ stack mode ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹی کے ساتھ live آپ کی excel فائل کے ساتھ یا بھی جو بھی source of the data ہے کیونکہ یہ صرف excel سے connect نہیں ہوتا ہے بہت سارے data types سے connect ہوتا ہے تو وہاں سے یہ live connected نہیں رہے گا موڈ میں کرتے ہیں تو so live mode صحیح ہے دوسرا ہم یہاں پہ دیکھیں 1000 رو دیکھ پا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں نیچے جو data type آتا ہے حالکہ اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں type of the data کے بارے میں کہ آپ کے پاس جو data ہے اس کا ایک بات type سمجھ لیجئے کہ type کیا ہے تو basically جس میں has کی لگا ہوا ہے وہ آپ کا numbers ہے جس میں یہ آپ کا calendar لگا ہوا ہے وہ آپ کا date ہے اور جس میں ABC لگا ہوا ہے that is the tax تو ایسے اس لئے کیونکہ آپ کی اس اسی پہ آپ کی جو calculation depend کرے گی ڈیسپورٹ پہ اس لئے ایک بار آپ اپنے data کو چھیک کریں جس میں globe کا نشان لگا ہوا ہے یہ آپ کا geographical data جو کہ آپ کی جو map ہے map chart اس کو support کرتا ہے اگر کوئی data اگر مان لیجیے کوئی type آپ کے according نہیں work کر رہا ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں جی ہاں اس پہ click کیجئے and you can change the data type اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کو sort کر کے دیکھ سکتے ہیں بیسکلی یہ تو آپ کے یہی پہ دیکھنے کے چیز ہوتی ہے report پہ جسے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہاں پہ ایک بار ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ number کو ہی لے لیا ایک quantity number کو ایک تو یہاں پہ آپ نے اس جو hash پہ click کیا click کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ data کیا ہے number ہے whole اگر date & time date yes string boolean default value ہم نے لے رکھا یا آپ کا geographical data ہے جس میں airport ہے یا area code ہے یا city ہے یہ چیزیں آپ یہاں سے ایک type of data ہے جو آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پہ click کرتے ہیں آپ اس کو rename کر سکتے ہیں اس کو آپ data hide کر سکتے ہیں یا کوئی calculated field create کر سکتے ہیں اب calculated field کیا ہوتا ہے جیسے کی اگر data میں کوئی calculation نہیں ہو رکھی ہے تو جسے کی tax calculated ہے یہاں پہ amount آ رہا ہے واقعی چیزیں آ رہی ہے بٹ اس میں ایک چھوٹی سے دکت ہے کہ اس میں ہمارا 2% کا commission نہیں ہمیں ہمیں total کا 2% کا commission نکالنا ہے اور پھر اس کو add کر کے total نکالنا ہے تو میں نے اس سائٹ پہ click کیا click کرنے کے بعد ہم نے create calculated field پہ click کیا یہاں پہ آ گیا میں یہاں پہ اپنا heading define کیا کہ ہمیں آخر چاہیے کیا ہمیں چاہیے commission 2% اس کے بعد مجھے g total کا multiple یہاں پہ automatic آ گیا بنا آپ type بھی کر سکتے ہیں 2% اب 2% کا assemble لگا گیا یہاں دیکھئے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیونکہ percent کا assemble tableau ہو یا power bi ہو support نہیں کرتا ہے یہاں پہ کریں تو آپ اسے test میں لکھیں 0.02% بہت کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ divide by 100 بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو apply پہ click کر دیا and ok کر دیا یہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ گیا اب مجھے ایک اور چاہیے اس کے بعد چاہیے جس کے بعد چاہیے یہاں پہ click کر سکتے ہیں اس کے بعد چاہیے ان دونوں کو پلس کریں تو یہاں پہ ڈالا اور ہم نے اس میں پلاس اب مجھے اس fill لینا ہے g total بس آپ type کیجئے g total intimatic یہاں پہ آ گیا select اب جب calculation صحیح ہوگا یہاں calculate valid آئے گا then apply کیجئے then ok کیجئے یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ گیا اس پہ اور بھی جسے mathematical calculation کر سکتے ہیں آگے کی ویڈیوز بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس پہ اور بھی اس formula وگرہ کیسے apply کیا جاتا ہے وہ چیزوں پہ ہم بات کریں گے فیلہار آج کی ویڈیوز بھی ہم باتشت کر رہے ہیں وہ باتشت کر رہے ہیں understanding the data how can you understand your data تو ہم نے اپنے data کو understand کر لیا ہم نے اپنے کوئی کسی کا type پہ حساب نہیں ہے اس کو change کر لیا کوئی field calculate نہیں ہم نے اس کو ایک نیا field add کر کے calculate کیا اب یہاں جو ہم نے field add کیا ہے اور میرے صرف اس data کے لیے میرے original data میں کوئی change chart نہیں ہوگا جب آپ کا data complete ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم seat پہ جائیں گے جی ہاں ایک نیا seat پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے آپ کا dates اس کے بعد آپ کے آتے ہیں text کے formula text کے column جو پہلے آتا ہے date کا column اس کے بعد آتا ہے text کا column اس کے بعد آپ کے geographical آتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کچھ اور اپنے حساب سے بھی calculated field کو add کر سکتے ہیں پھر نیچے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور نیچے سارے کا سارے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے numbers ہیں جی ہاں hash لگا ہوا ہے numbers تو یہاں پہ number کو چھاٹھ کے سب سے نیچے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں جو last میں آتا ہے calculated field آتا ہے جو آپ کا calculated field ہے اس کے بعد یہاں لائنٹوڈ لائنٹوڈ آتا ہے generated ہے یہاں مطلب کہ اس نے city کو state اور city کو identify کر کے اس کا لائنٹوڈ یہاں پہ شو کر دیا measures value مطلب کہ جو یہ پورا list ہے اس کی جو counting ہے وہ چیزی یہاں پہ شو کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کے آگے بات بات کریں گے جیسے کہ ہمیں شروع میں آپ کو بتایا تھا جو tableau ہے tableau ایک طرح سے آپ کا pivot table کی طرح بس آپ کو اٹھا رہا ہے row column value میں filled کرنا جیسے مجھے ایک report بنائی ہے product by total sale ہم نے product کو اٹھایا and ہم نے اس کو column میں رکھ دیا اور میں نے یہاں اپنی quantity کو اٹھائی اور اس کو یہاں value fill میں put کر دیا list بن گیا اب مجھے آپ دیکھیں یہاں پہ اتنے طرح کی اس data جو data created ہوگا ہے اس data پہ اتنے طرح کی visualizations work کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو select کر لیا یہاں آگیا مجھے 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 اس column میں چاہیے تو میں اس column chart ویڈیو پر ہم ایک طرح کی charts کو prepare کرتے ہیں بعد میں ہم اس کو dashboard پہ create کرتے ہیں تو یہ چیزے ہم آگی کی ویڈیوز میں بتائیں گے ابھی آپ آج کی اس ویڈیو میں سیکھا آپ نے and some data calculate کرنا سیکھا اور اس کو ہم کیسے implement کریں گے اس کے بعد میں سیکھا اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے ہم اس کو use کریں گے اپنے dashboard how can we make the dashboard ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا thank you ویڈیو اچھا رگئے تو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا ہماری pain purchase کرنے کے لئے میں website ipt india.com پہ جائے یا ہمارے ساتھ live class لینے کے لئے مجھے call کریں thank you